آج کی ویڈیو میں ہم یقینی طور پر آسان سے واشنگ مشین کے کنیکشن مکمل کر لیں گے تو یہاں پر اب ہم واشنگ مشین کے کنیکشن کیو کرتے ہیں یہ موٹر جیسے کہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے وہ کہ یہ موٹر نہیں ہے یہ لیمپ ہے تو اس پہ ہم نے کپیسٹر لگانا ہے کس طریقے سے لگانا یہ بھی آپ کو پتا ہے آپ صاحب کا ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں جہاں پر مجموعہ بنے گا ہم وہیں پر کپیسٹر لگا دیں گے اس کی مضاہمت دونوں کو ہم جمع کریں گے جہاں پر ٹوٹل مضاہمت بن جائے گی اس جگہ پر ہم نے کپیسٹر لگانا ہے ملٹی میٹر کی جو ناب ہے جس کو میں دو سو اہم کے اوپر سٹ کر لیتا ہوں اس کا جو مجموعہ ہے وہ ہم یہاں پر چک کر لیتے ہیں جو مضاہمت ہے وہ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سینتیس آرہی ہے اس لیمپ کی اور اس لیمپ کی جو مضاہمت ہے وہ تقریباً ترٹی نائن کے قریب ہے اور ان دونوں کا جو حاصل جمع ہے وہ یہاں پر ہم چک کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا جو حاصل جمع ہے یعنی مجموعہ جو ہے وہ سیونٹی سکس ہے اور اسی جگہ پر یعنی کہ جہاں پر ان کا حاصل جمع دونوں کا مجموعہ پر رہا ہے وہاں پر ہمیشہ موٹر کے کپیسٹر لگتا ہے تو یہاں پر ہم کپیسٹر علامتی طور پر لگا دیتے ہیں علامتی طور پر یہاں پر میں نے کپیسٹر لگا دیا گو کہ یہاں پر کپیسٹر کے ضرورت نہیں تھی اور میں اب لگانا بھی نہیں چاہ رہا تھا لیکن کیوں لگا دیا صرف یہ کہ آپ کو سمجھ رہے کہ کپیسٹر ہم نے کیسے لگانا ہے اب ٹائمر کے ہم کنیکشن کر لیتے ہیں موٹر پر ہم نے تارے کیسے لگانے ہیں یہ ٹائمر جو ہے پاکستان میں تقریباً زیادہ تر جو واشن مشین ہے ان کے اندر یہی والا ٹائمر استعمال میں آتا ہے تو یہاں پر یہ پٹی نمہ آپ کو جو پوائنٹ بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے سینٹر والے پوائنٹ کو چھوڑ کر جو نیچے والی اور اوپر والی پٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ یہ ییلو اور یہ والی اورنج جو تار ہے اس کو ہم نے واشنگ مشین کے کپیسٹر کے ساتھ اس کے کنیکشن ہم نے کر دیرے ہیں یہاں پر واشنگ مشین کی یعنی کہ یہ جو لیمپ ہے جس جگہ پر کپیسٹر لگا ہوا ہے وہاں پر ییلو اور اورنج تار کو لگاتا ہوں یہ ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کپیسٹر بعض مرتبہ نیچے واشنگ مشین کی جو موٹر ہے اس کی جو لپڑی کی پٹی ہوتی ہے اس کے اوپر لگا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ یہ اوپر جو پینل بنا ہوتا ہے اس پینل کے اوپر کپیسٹر لگا ہوتا ہے جہاں پر بھی کپیسٹر لگا ہوگا آپ نے یہ دونوں تاریں وہاں پر لگا دینی ہیں تو یہ دو تاریں جو ہے میں نے جو ٹائمر سوچ میں سے نکٹ رہی ہیں اس کی سینٹر والی ریڈ تار کو چھوڑ کے اور جو جیلو تار ہے اس کو میں نے کپیسٹر کے ساتھ جوڑ دیا ہے اب ہم آئیتے ہیں اس کے سیلیکٹر سوچ کی طرف ون وے اور ٹو وے جو سوچ ہے تو یہ ریڈ تار ہے سرکھ والی تار ہمیشہ پینل پر اس جگہ پر لگی ہے جس جگہ پر ٹو وے لکھا ہوگا آپ نے اسی پوائنٹ پر یہ تار لگا دینی ہے آپ بیسے تو کسی بھی پوائنٹ پر لگا سکتے ہیں اس کے اس پوائنٹ پر اور اس پوائنٹ پر سینٹر والا پوائنٹ جو ہوتا ہے اس کو استعمال میں نہیں لائے جاتا اور یہ جو ایک اصطراف میں بنا ہوا الگ سے پوائنٹ ہے جو کہ اس کٹ کے بلکل سامنے ہوتا ہے ٹو ٹو ٹوئنٹی ان کے لیے اس پوائنٹ کو ہم استعمال میں لاتے ہیں یہ دو پوائنٹ جو ہیں یہ one way اور two way کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور center والا پوائنٹ ہمیں استعمال نہیں کرتے تو آپ ان میں سے کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر اس تار کو لگا سکتے ہیں میں کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اس تار کو لگا دیتا ہوں چھے تاروں کے اس timer سوچ میں سے تین تاروں کے action جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کر لیے ہیں اب ان تاروں کی طرف آتے ہیں یہ جو تین تاریں ہیں ان میں سے گری تار جو ہے اس کو ہم نے main یعنی کہ اس کی الگ سے جو ان اس کے لیے supply یعنی کہ آنے والا جو راستہ ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ دو راستے جو ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے یہ جانے والے ہیں اور یہ آنے والا ہے اس کے اندر ہم نے اس گری تار کو لگا دینا ہے تو یہ گری تار اس پوائنٹ پر لگے گی یہاں پر ساتھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ timer سوچ میں سے آنے والے میلی تار ہمیشہ گھنٹی کے ساتھ یعنی بزر کے ساتھ لگے گی تو لہذا جو گھنٹی کی ایک تار ہے اس کے ساتھ اس نیلی تار کو میں لگا دیتا ہوں یہ چیز یاد رہے کہ اس سے پہلے اس کے مکمل یعنی کہ ہر ایک چیز کے ہم علیدہ علیدہ connection جو ہیں آپ کو سمجھا چکے ہیں timer کے ہم نے function کو علیدہ سے سمجھا ہے selector سوچ کے function کو ہم نے الگ سمجھا ہے ان چیزوں کا ایک مرتبہ ہم تقریباً 80% جو ہے connection جو ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں آج ہم اس کے 100% یعنی کہ اس میں گھنٹی اور جو light ہے اس کے بھی ہم نے connection کر کے ویشنگ چین کے جو مکمل connection ہیں آج سمجھنے ہیں تو یہاں پر ہم نے گھنٹی کے ساتھ جو نیلی آنے والی تار ہے وہ لگا دی ہے آپ timer سوچ اور selector سوچ کے الگ لگ function کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان ویڈیو کو دیکھئے یقینی طور پر آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا تو یہاں پر ہم نے بزر کے ساتھ ایک تار جو نیلی ہے اس کو ہم نے لگا دیا ہے لیڈی کی ایک تار پزر کی جو ایک تار بچی ہے اور واشنگ شین کی جو موٹر ہے اس میں سے نکلنے والی ایک common تار جو ہے ان تینوں تاروں کو ہم common کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم neutral supply دیں گے موٹر کی light کی اور گھنٹی کی ایک ایک تار وہ یہاں پر میں نے تینوں کو یہاں پر common کر دیا ہے اور یہی common جو point ہے اس پر ہم neutral تار جو ہوگی وہ لگائیں گے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اگر الگ الگ ہر ایک کے اوپر ویڈیو بنائی ہے تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہاں پر یہ جو تاروں کا جال بچ چکا ہے آپ کو سمجھنے میں اور مجھے سمجھانے میں تھوڑا سا دکت کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے اس کی میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے اس کی ویڈیو جو ہے سیلیکٹر سوچ کے الگ سے بنائی ہے اور ان کا اسی پرسنٹ جو ہے ان کو connection مکمل کر کے ان کی ویڈیو الگ بنائی ہے اب مکمل ویڈیو جو ہے اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ نے سابقا جو پچھلی ویڈیو ہے یقینی طور پر دیکھی ہوں گی تو لہٰذا اب آپ ان connectionوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ با رہے ہوں گے اب میرے دوستو یہاں پر light کی ایک تار بچ چکی ہے ایک تار neutral supply جو کہ in ہوگی اس کے ساتھ ہم نے لگا دی ہے اب یہ جو باقی تار اس کی بچی ہے یہ ہم اس جگہ پر لگائیں گے جہاں پر 220 line in ہوگا تو ذریعی سی بات ہے کہ یہ black تار جو ہے یہ ہماری face کے لیے ہے line کے لیے ہے تو اس کے ساتھ میں اس تار کو جوڑ دیتا ہوں اس light کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ 220 supply ہماری واشنگ مشین کے اندر آ چکی ہے یہاں پر ساتھی ہو واشنگ مشین کے clockwise اور anti-clockwise ہم نے connection ہم نے مکمل کر لیا ہے یعنی کہ two way connection اس کے مکمل ہو چکے ہیں ہم نے صرف ایک تار مزید لگانی ہے کہ موٹر کو اگر ہم نے دونوں اطراف میں نہیں گھمانا یعنی کہ کسی ایک سائٹ پر one way اس کو چلانا ہے تو پھر ہم نے ایک تار یہاں سے مزید نکال کر capacitor کے ساتھ لگانی ہے دوست یہاں پر میں سیلیکٹر سوچ کے اس پوائنٹ پر جیسا کہ میں نے پہلے اب یہ شروع میں آپ کو بتایا کہ اس کا سینٹر والا پوائنٹ ہے استعمال میں نہیں آتا تو اس پوائنٹ پر یہاں پر تو ہم two way کے لیے پہلے already تار لگا چکے ہیں جو کہ timer switch میں سے آ رہی ہے اب یہاں اس پوائنٹ میں سے ہم نے تار کو نکال کر capacitor کے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر آپ نے لگا دینی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا واشنگ کین کی موٹر جو ہوگی وہ کسی ایک سمت میں گھومنا شروع ہو جائے گی وہ انٹی کلاک بھی ہو سکتا ہے یا کلاک وائز بھی تو یہاں پر میں اس تار کو لگا لیتا ہوں اور ساتھی اور دوسری تار capacitor کی یہ تار آپ کو دکھائی دے رہی ہے میرے نزدی کی یہی ہے تو لہٰذا میں اس کو اس کے اس پوائنٹ کے ساتھ آپ اس میں مرادتا ہوں مزید یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ اس کی جو سابقا ویڈیو ہے پلی لسٹ میں یا ڈسکرپشن باکس میں جا کے وہاں پر میں نے لنک دے دیا ہے اور پلی لسٹ میں بھی یہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں آپ ہر ایک کے عمل کو الگ الگ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے تو عزیز دوستو یہاں پر واشنگ مشین کے کنیکشن جو ہیں بیل لائٹ سمیت مکمل ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو سپلائی دینی ہے اور چیک کرنا ہے کیا ہمارے کنیکشن ٹھیک ہیں تو میں یہاں پر سیریز جو لیڈ ہے اس کو یہاں پر لیتا ہوں اور ایک تار جو ہوگی وہ ہمیشہ آپ کامل یعنی کہ اس جگہ پر جو موٹر میں سے کامل تار نکلی ہے جس کے ساتھ ہم نے لائٹ اور بزر کی بھی ایک ایک تار کو لگا دیا ہے اس جگہ پر میں اس کی ایک لیڈ کو لگاتا ہوں اور دوسری تار جو ہے وہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سیلیکٹر سوچ میں سے آنے والے بلیک تار جو ہے کالی تار جو ہے یہ سیلیکٹر سوچ کے اندر ٹو 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 سپلائی کو لے کے جانے کے لیے تو یہاں پر یہ بلیک تار کے اوپر میں لگا دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لائٹ جو ہے یہ اس کے ٹائمر سوچ کی ناب کو گھما کر واشنگ مشین کو یعنی کہ چلاتا ہوں تو یہاں پر میں اس کی ناب کو خلاف وائز میں نے گھما لیا ہے آپ ٹائمر کو بھی چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائمر نے اپنا کام جو رائش اپنا کام شروع کر دیئے آپ یہ لیمپ جو ہے یہ چل رہا ہے لیکن کچھ وقت کے بعد تقریباً پندرہ سے پچیس سیکڑ کے درمیان میں اس لیمپ نے یہاں سے بند ہو جانا ہے اس کے بعد یہ لیمپ جو ہوگا یہ گھلو کرے گا تو اسی طریقے سے واشنگ مشین کی جو موٹر ہوگی وہ بھی گاہے بگاہے کلاک وائز یا انٹی کلاک جو ہوگی یہ چلتی رہے گی یہ تقریباً اس کا مکمل ترانیاں جو ہوتا ہے وہ تقریباً پندرہ منٹ کو ہوتا ہے پندرہ موٹر جو ہوگی وہ کلاک وائز ہومے گی اور پندرہ سیکنڈ کے لیے موٹر جو ہوگی وہ انٹی کلاک ہومے گی اب میں اس کی ناب کو کھماتا ہوں جیسے ہی اس کا درانیاں پورا ہو جائے گا ہماری یہ گھینٹی جو ہوگی بزر جو ہوگی یہ بج کر یعنی کہ اس بات کی نشاندہ ہی کرے گا کہ اس نے اپنا درانیاں ٹائمر نے پورا کر لیا ہے آپ کے جو کپڑے ہیں وہ دھول چکے ہیں تو میں اس کو واپسی کی طرف لے کے جاتا ہوں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی بیل جو ہے یہ بجنا کرو ہو چکی ہے تو دوستو اب میں سیلیکٹر سوچ کی یہاں سے ناب کو گھما کر اس کو ایک ٹو وے کی بجائے اس کو ون وے کی اوپر لے کے جاتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ ٹائمر جو ہوگا وہ اپنی پوزیشن یعنی کس کی پتری ہیں جو ہوں گی یہاں پر ایک دوسری کے ساتھ رابطہ کٹ آف ہونے کے باوجود یہ لیمپ جو ہوں گے دونوں کلو نہیں کریں گے بلکہ کوئی ایک لیمپ جو ہوگا وہ روشن ہی رہے گا اسی طرح سے جو واشنگ موشین کی موٹرو ہوگی وہ بھی کسی ایک ہی سمت میں چلتی رہے گی دونوں اجراب میں نہیں گھومے گی تو میں یہاں پر اس کی ناب کو دمارہ گھما لیتا ہوں اور اس کو ٹائمر سوچ کو آپ کے نزدیک کر دیتا ہوں یہ کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پتری ہیں یہاں پر آپس میں مل بھی رہی ہیں اور ان کا رابطہ ٹوٹ بھی رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو لیمپ ہے یہ ایک ہی لیمپ گروہ کارا ہے یہ دوسرا لیمپ جو ہے یہ روشن نہیں ہی اورا کیونکہ ہم نے یہاں پر سلیکٹر سوچ کو ایک ونوی کے اوپر اس کو ہم نے سلیکٹ کر رکھا ہے اگر ہم اس کو ٹوئو کے اوپر سلیکٹ کریں گے تو پھر یہ دونوں لیمپ جو بھوں گے یہ روشن ہونگے تو یہاں پر میں اس کی ناب کو دوبارہ گھما کر اس کو ٹوئو اے کی اوپر کر لیتا ہوں اب آپ کو دونوں لیمپ جو ہوں گے باری باری گاہے با گاہے روشن ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے تو میرے دوست یقینی طور پر آج کی ویڈیو میں آپ نے واشنگ مشین کے مکمل کنیکشن کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا تو کام سکھئے ساتھیوں کام سکھائیے لیکن حفاظتی پہنوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے اجازت دیجئے اللہ حافظ